موسیقی ہلو یوٹیوب فرینڈز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی زبردست چیز ہے چلیئے اس کو فٹا فٹ سے جلدی جلدی سے انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا تو دوستو یہ ہے جناب وائ فائی ڈسپلی یعنی کہ آپ اپنے ٹی وی پر ہر وہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے موبائل میں ہے وہ بھی بینہ کسی کیبل کے کنیکٹ کیے بغیر کسی کیبل کے بداؤٹ اینی کیبل تو دوستو یہ اس کے پرائز میں نے اس کو پاکستان میں ہریدا ہے ایک ہزار پانچ سو پچاس روپے کا تو اس کے پرائز آپ کے کنٹری میں کتنے ہیں یا آپ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں لنک پڑے ہوئے ہیں وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں تو چلیئے یہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو میں اس کی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو میں سب کچھ دکھاتا ہوں اس کو کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کے کیا فیچرز ہیں اور سب کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اینی کاسٹ ایچ ڈی ایم آئی ڈیوائس ہے یہ ہماری ڈیوائس ہے یہاں پر انی کاسٹس کا نام ہے یہ دیکھیں جناب یہ ہے اس کے ساتھ لگے گی یہ اس کو پاور دینے کے لیےHO ہے یہ وی کیبل اس کو پاور دینے کے لیے اور یہ ہے اس کی وائ فائی جی ہاں یہ اپنی وائ فائی ہے اور یہ ہے اس کو پاور دینے کے لیے یو ایس بی یہ یو ایس بی ہے پاور دینے کے لیے سی ourselves میں آپ کہ کو لگا کے دکھاتا ہوں جو کس طرح سے آپ اپنے ڈیو لو سیڈی یا LED میں کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے USB اوپشن یہ HDMI 2 اور یہ HDMI 1 ہمیں یہ HDMI 1 میں لگا رہے ہیں چاہا تو آپ 2 میں لگائیں یا 1 میں لگائیں تو یہ ہم لگا چکے ہیں اور اس کو پاور دینے کے لیے یہ میں USB کو کنیکٹ کر رہا ہوں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس کو پاور دینے کے لیے OTG کیبل ہے جو ہم اس ڈیوائس میں لگائیں گے اس کو پاور دینے کے لیے یہ دیکھیں پاورٹ دینے سے یہ لائٹس آپ کو اون نظر آ رہی ہیں یہ وائ فائی ہے میں نے اس کو اوپر وہ ایسے لگا دیا تو اب یہ LCD LED 32 انچ کی ہے اور یہ ہائر والوں کی ہے اس کا موڈل نمبر مجھے نہیں پتا لیکن 32 انچ ہے تو چلیے اپنے ٹی وی کو اون کرتے ہیں یعنی اپنی LED کو اون کرتے ہیں یہ LED اون ہوگی یہ ہائر والوں کی ہے کمپنی ہے ہائر کی تو یہ میں اب اپشن سے جا کے HDMI کو سلیکٹ کروں گا اپنے ٹی وی سے یہ HDMI 1 میں نے سلیکٹ کی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈسپلی اون ہو گیا یہ آپ کو اوپر اس کا SSID اس کا وائ فائی کا نام اور اس کے سامنے پاسورڈ لکھانا ضرار ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے موبائل سے سرچ کرنا ہے وائ فائی کو اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے موبائل سے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے چلیے اپنے موبائل کی طرف چلتے ہیں یہ ہے میرا موبائل سونی ایکسپیریا زیڈ ون یہ میرے پاس جو موبائل ہے اس کا موڈل ہے سونی ایکسپیریا زیڈ ون تو یہ وائ فائی میں ہم کے یہاں پر دیکھیں یہ آگیا اینکاسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے اور پاسورڈ اس کے سامنے جو لکھے وہ ہمیں اس میں لگانا ہے تو یہ وائ فائی جو ہے اس پہ کلک کیا اب یہ پاسورڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آتا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ پاسورڈ ہے آپ کے جو بھی پاسورڈ ہوگا وہاں سے لے کے اپنے لگا لیجئے گا وائ فائی پاسورڈ یہاں پہ میں شو کر رہا ہوں یہاں بھی دیکھ لیں وہ جو پاسورڈ لکھا ہوا تھا اس کو اس طرح لگا کے کنیکٹ کرنے جی یہ ہم نے لکھ لیا اور کنیکٹ کر رہے ہیں لیجئے یہ کنیکٹنگ آپ بھی در دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کنیکٹنگ ہوتا نظر آئے گا ٹھیک ہے جیسے کنیکٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کنیکٹیڈ یہ دیکھیں جی ہو گیا شو یہ ون ڈیوائس یعنی ہم اس کے ساتھ ایک ٹیم میں آئی تنک کر سکتے ہیں اور بھی ملٹیپل ڈیوائس ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس سے ایک نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے کہ یہ جو آپ کو سامنے کوڈ بار نظر آ رہا ہے اس کے نیچے آئی پی اڈریس لکھا ہوا ہے یہ آئی پی اڈریس لکھا ہے ٹھیک ہے یہ 192.168.203.1 یہ آئی پی اڈریس ہے آپ کا کیا ہوگا آپ وہ دیکھ کے لکھ لیں تو ہمیں جانے ہیں اس طرح سے یہ اپنا کروم میں یہ اس میں جائیں گے اس کے بعد لکھیں گے آئی پی اڈریس وہی آئی پی اڈریس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 192.168.203.1 اس طرح سے اپنے موبائل کے جا کے ہم نے کروم میں لکھنے اور اس کو کر دینا ہے گو یعنی ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کرنے سے اس طرح یہ پیج اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ ڈیوائس میں انٹر ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپشنز اور انٹرنیٹ یہ سب سے پہلے ہے اس پہ ہمیں کلک کرنے یا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے جو وائ فائ انٹرنیٹ ہے نا یعنی جو آپ جہاں سے انٹرنیٹ چلاتے ہیں جو آپ کا وائ فائی ہے ٹھیک ہے جو یہ ہے وائ فائی میرا ٹی پی لنک ہے میں اب اس کو کننیکٹ کرنا ہے تو اب یہاں پہ جو میرا پاسورڈ ہے میں وہ لگاؤں گا یعنی جو میرے انٹرنیٹ کا پاسورڈ ہے جو میرے وائ فائی کا جہاں سے میں انٹرنیٹ use کرتا ہوں وہ پاسورڈ لگانا ہے اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں وہاں پہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے یہ ٹی پی لنک دیکھیں کنیکٹ ہو رہا ہے یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے وائ فائی بھی ہم نے کنیکٹ کر لیا اور ٹی پی لنک جو ہمارا انٹرنیٹ ہے دونوں چیزوں کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اب اس کا تیسرا سٹیپ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کرنا آپ کو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہمیں دوبارہ سے اس کو بیک کرنا ہے موبائل سے یہاں سے دیکھیں موبائل سے ہمیں اس کو واپس جانا ہے وہاں پہ جو مینیو ہے جہاں پہ اس ڈیوائس کی پوری سیٹنگ ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سیٹنگ میں آئے اب یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ یہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے میرر سکرین یعنی اس میں سے آپ کا ائر پلی ہے جو بھی آپ اس کو وہ ڈیفالٹ وہ کر لو اس کے بعد یہ میں نے اس کو میرر آن لی کیا ٹھیک ہے اوکے کریں اب ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنی اس ڈیوائس یہاں سے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ری سٹارٹ آپ نے کیا یہ آپ کے ڈیوائس ری سٹارٹ ہوگی ٹی وی پہ دیکھیں اینی کاسٹ یہ ری سٹارٹ ہوئے ڈیوائس سوری اڈوائس کہہ دیا میں نے تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ سٹینڈ بائی موڈ میں یعنی آپ کو اپنے موبائل سے جا کے اب کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ کنیکٹ ہو چکی ہے دونوں سائیڈ میں اب اس کے بعد یہ آپ کے سامنے دیکھیں کس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی اب یہ سٹینڈ بائی موڈ پہ یعنی یہ انتظار میں آپ جا کے اپنا سکرین میرر جو ہے اس کو سٹارٹ کریں آج کل زیادہ تر سمارٹ فون میں بھی ائر پلے یا اس طرح سکرین میرر کے اپشن آتے ہیں آپ اپنے دیکھ لیجئے گا میرے تو موبائل میں ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو سیٹنگ میں جا کے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں میرے سکرین میری رنگ کا اپشن ہے میں اس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سٹارٹ پر کلک کرنے سے یہ مجھے بتا رہا ہے وہ سٹینڈ بائی پر ہے سکرین تو اکے کیا یہ دیکھیں شو ہو گیا اینی کاسٹ یہ ڈیوائس آکے شو ہو چکے دام شو ہو چکے جسٹ اس پر اب کلک کیا تو اب یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو لیجئے ہماری ڈیوائس کنیکٹ ہو چکی ہے یہ لیجئے تو دوستو یہ بہت ہی ایزی ہے وہ پہلے تو ایم ایچ ایل کیبل تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ تو کیبل ایک حدود میں رہنا پڑتا تھا یعنی جتنی لمبی کیبل وہاں تک آپ کو رہنا پڑے گا لیکن اس کا یہ ہے کہ وائی فائی کی جتنی رینج ہے آپ وہاں تک اس کو یوز کر سکتے ہیں آسانی سے آپ اس پہ ہر وہ چیز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے موبائل میں آپ گانے سن سکتے ہیں یوٹیوب چلا سکتے ہیں انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ اپنے موبائل پہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کیبل کے میں یہ سب آپ کے سامنے شوک آ رہا ہوں چلا رہا ہوں تو یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے تو میں نے اس کو پاکستان میں ایک ہزار پانس سو پچاس روپے کا حرید ہے اگر آپ حریدنا چاہتے ہیں اونلائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دسکرپشن میں میں نے لنکس دی ہوئے ہیں وہاں سے جا کے آپ اپنے کنٹری میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ یہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں جب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنے موبائل سے جا کے انٹرنیٹ دوبارہ سے جو آپ نے استعمال کرنا ہے موبائل میں انٹرنیٹ وہ ضرور جا کے ایکٹیو کر لیں یعنی وہ دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کر لیں کیونکہ یہ جو وائی فائی ہے یہ تو آپ نے کنیکٹ کی ہے نا یہ جو ڈیوائس کی ہے وائی فائی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میرا تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ کی کوئی اور ڈیمانڈز ہوں تو ضرور بتائیے گا ڈیمانڈز کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ بھی کسی بھی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو ضرور بتائیں تو یہ میرا چینل ہے ہیپی لائف پارٹس کے نام سے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو دعا میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں یہ ایم ایچ ایل کیبل کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی جو کہ بہت ہی زبردست چیز ہے مینول چیز تو ہوتی ہے زبردست ہے اب یہ وائی فائی ہے یہ دیکھ لیں بلکل ٹھیک چل رہی ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہ ڈسپلی دیر سے آتا ہے بلکل آپ کے سامنے لائف دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل لائف ہے یہ میرا چینل ہے ہیپی لائف پارٹس میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے تیر کے سامنے بنے گول نشان پر کلک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو کلک ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹس کریں